بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بہت سٹائلی سا کرتہ بنانا سکھاؤں گی یہ لیفٹ اوپر پیسیز ہیں اور میں ہاف میٹر کا میں نے یہ پیس لیا ہے اور یہ بہت سٹائلیش اور بہت پیارا کرتہ بن گیا ہے اس کی لیندھ میں نے لکھی ہے ڈونٹی سیون اور اس کی ویڈ سکسٹین انچ ہے اس کی میں نے یہ فول کر لی ہیں دین تہیں اور یہ دیکھیں تری لائنز اس کی لگ چکے ہیں تو اس کی میں نے تریزیں ڈالنی ہے اس کیلئے میں سر سے پہلے اس کی کٹنگ کروں گی سائیڈوں کی جو لائنز ہیں اس کی آپ چاک سے بھی ٹرو کر سکتے ہیں تو یہ ذرا آسان میتھڈ ہے آپ کو زیادہ چیزیں نہیں کٹی کرنی پڑتی ہیں اس طرح سے آپ فنگر سے ہی اس کا نشان بنا کر سکتے ہیں یہ میں نے سیڈی لائس لگانی ہے اس میں اور اب میں آپ کو لگانا سکھاتے ہوں یہ آپ نے فرنٹ بیک دیکھ لینا ہے شرٹ کا اور پھر آپ نے لائس کا بھی فرنٹ بیک دیکھنا ہے دیکھ کر آپ کو اس کی بیک سائیڈ جو ہے وہ شرٹ کی فرنٹ سائیڈ پر رکھ دیں گے اور اس طرح ساتھ ساتھ بلکل سلائی لگاتے جائیں گے اب یہ دیکھیں ہم نے پلٹی ہے تو اس کی فرنٹ سائیڈ جو ہے لائس کی اوپر آگئی ہے اب ہم اس کپڑے کا بیک سائیڈ ایسے رکھیں گے لائس کو ہم نے اوپر رکھا ہے تاکہ بلکل لائس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری سلائی آئی یہ دیکھیں یہ اس طرح دونوں فرنٹ پیک پر میں نے یہ لائس اٹیش کر لی ہے اس کے آرمز کے پیسز جو بچے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے بنانی ہے اس طرح سے اس میں تھوڑا پال روپی ہے تو ہم نے اس کو اس طرح سے ہم نے دمیان میں جوڑ ڈالنا ہے دونوں کو ملا کر اس کی برچ ہوئے کم تھی اس طرح سے ہم اس کو اس کی جوڑ ڈالیں گے ادھر تو دونوں ہمارے آمز ایکول بن جائیں گے ایکسٹر پیس ہم اتار دیں گے یہ دو بازو بن گیا ہے ہمارے اور یہ بازو اور کرتہ ہم سکیر شیپ میں اس کے آمز بنائیں گے شولڈر سے ہیں وہ سکیر شیپ میں اٹیچ کریں گے تو میں آپ بتاتی ہوں کہ وہ کس طرح سے کٹ ہونے ہیں اس سے پہلے ہم نے ہم اس کا سائز کو میئر کر کے بھی کٹ کر سکتے ہیں اور آسان طریقہ ایسا ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے آمز ہیں بازو کا کپڑا ہے اس کو ہم اوپر رکھ کر اور اپنے ادھر سے شولڈر میئر کر لیں پہلے جتنا بھی آپ کا تیرہ ہے اس کو میئر کر کے آپ نشان لگا لیں اور ہاف انچ جو ہے وہ آپ ایکسٹرا رکھ کر کپڑا کٹ دیں درمیان میں یہاں پہ آپ نے چھوٹا سا کٹ لگانا ہے سلائی کے لئے اور بازو کی کٹنگ نہیں کرنی ویسے ہی رکھنا ہے یہ جو ہمارے بازو میں جو ڈالا تھا ہم اس میں بھی یہ لیس لگا لیں گے درمیان میں اس سے ہماری اور زیادہ شرٹ خوبصورت لگے گی دونوں بازو میں ہم نے دونوں سائٹ سے اس طرح یہ لیس لگا لینی ہے یہ لیس دوبارہ سے پہلے بہت ان تھی پھر درمیان میں یہ ختم ہو گیا تھا اس کا رواج اب پھر یہ بہت زیادہ این ہے یہ دیکھیں آرمز پر بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے ہر کلر میں تقریباً یہ ایزیلی مل جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم یہ لیس جو ہے وہ تھوڑی چھوڑی لیس میں آرمز بھی لگا رہا ہوں گی ویسے یہ والی لیس بھی لگ سکتی تھی لیکن یہ ختم ہوگی تھی میرے پاس دوسری پڑی تھی تو وہ لگا دیتے ہوں اب ہم اس کی نیکی کٹنگ کرتے ہیں ہم ایئر کر کے فور اڈا ہاف انچیز کی میری ویٹ لی ہے اور ثری انچیز کی ڈپ لی ہے اور ٹو انچیز کی بیک کی ڈپ لی ہے یہ ہم نے دونوں سائٹ کی کٹنگ کر لی ہے اور فرنٹ سائٹ کی ہم تھوڑی اور ڈیپ کٹنگ کریں گے آپ اپنی مرضی سے اس کی نیکٹ ڈیپ یا شورٹ جس طرح بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں یہ ہم نے فرنٹ پے جو ہے سمپل لیس لگا کے سٹائل بنا لیا ہے یہ جوڑی لیس بھی صرف یہی پیس میں رپس پڑا ہوا تھا تو اس سے میں نے سٹائل بنا لیا ہے اس کی پٹی نہیں بنائی میں نے ان بین پٹی بنانا چاہتی تھی مگر یہ اسی سے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ اس کی پٹی نہ بنائے جائیں یہ سمپل ہی ہم نے اس طرح ڈبل کیا ہے لیس کو اور اس کی شیپ بند گیا ہے ایسے ہم ساتھ ساتھ رکھ کے اس کو اس پر لگا دیں گی آپ پلنے بھی لگا سکتے ہیں اس لحظ کو سٹائل رکھنے کے لیے لیکن میں نے اس کو نیچے گلو سٹک لگا دی تھی اوپر آئرن کیا ہے تو یہ دیکھیں بلکل ساتھ سے پک گئی ہے گلو سٹک آپ اپنے کپروں پر یوز کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو سٹائل رکھنے کے لیے وہ واشیبل ہوتی ہے آرام سے اُدھر چاہتی ہے جب آپ اس کو واش کریں تو یہ دیکھیں آرام سے کہیں بھی ہماری ادھر ادھر نہیں ہوئی بلکل سٹریٹ لیس ہماری لگی ہے اور سائٹ سے ہم تھوڑے کٹ بنائیں گے بلکل بھی اوپر نظر نہیں آری بہت ہی آسان ہے تھوڑی سی تقنیق لڑانی ہوتی ہے جو پیسز بچے ہوتے ہیں پھر میں ہماری ڈریس سے کافی زیادہ جو ڈیزائن ڈریس ہوتے ہیں اس میں تو فیبرک کافی ایکسٹرا ہی ہوتا ہے تو بچ جاتا ہے بچیوں کے بہت ہی خوبصورت ڈریس ہم اس طرح خود ہی فیڈی کر سکتے ہیں اب ہی ہم نے ترچھی پٹیاں کارٹ لینی ہے یہ پیس کو چھوٹے کو جوڑ کر اور یہ نیک پر ہمیں لگا لینی ہے ترچھی اس لیے کہ اس میں آپ کی نیک کی شیپ اچھی آتی ہے کبھی بھی سیدھی پٹی سے یہ دیکھیں میں نے پہلے اس کو جوڑا ہے حالانکہ سیدھا کپڑا میرے پاس کافی زیادہ تھا میں نے دونوں کو جوڑ کر یہ ہم نے شولڈر اٹیچ کی ہیں تو اس کے بعد میں نے اس کی ترچھی پٹیاں کٹی ہیں تو پھر نیک پر یہ لگائیں ایک سائٹ کا شولڈر میں نے جوڑ لیا ہے تو آگے پیچھے میں کٹھا ہی کپڑا لگا رہی ہوں پائپنگ کی طرح لیکن سارا اندر فولڈ کر دوں گی اور پھر دوسرا شولڈر جو ہے ہم وہ اس کی جوائن کر لینے اس کو بہت جلدی یہ ڈریس ریڈی ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت اور سٹالیس سے لگتا ہے اس کے ساتھ ہم جو ہے پلازو کی کٹنگ کرنا میں آپ کو بتاؤں گی وہ بھی بہت آسان ہے یہ لانگ کا ڈریس ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے اور اب یہ لیس جو ہے ہم شولڈر میں لگا رہے ہیں شولڈر کے اوپر سے سے پہلے ہم یہ لیس رکھ کر اٹیچ کریں گے یہ شرٹ کا پیس ہے بازو پہ نہیں پہلے شرٹ پر ہم لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کا بازو اٹیچ کریں گے اس کے ساتھ یہ ہمیں کارنر بنانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے سمپل ہم نے لیس کو دوسری سائٹ پہ موڑا ہے اور ساتھ ساتھ سلائی لگاتے گئے ہیں یہ میں آپ کو بات متاتی ہوں کہ اس کا کونہ جڑا ہے یہ کارنر ہم نے کیا سے بنانا ہے یہ بھی بہت آسانی سے بن جائے گا یہ آپ لیس کے بلکل کنارے کنارے سلائی رکھیں گے یہ اب دوسری سائٹ آگئی ہے یہ جہاں ہم نے کٹ لگایا تھا بلکل اس کی وہ کٹ آگے نہیں ہونا چاہیے ہماری لیس سے لیس بلکل اس کے ساتھ رکھ کر آپ اٹیچ کریں گے ورنہ آگے شرٹ پر کٹ نظر آئے گا یہ ہم نے اس کی لیس لگا لی ہے یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم نے کارنر بنانا ہے یہ اس فرنٹ سائیڈ ہے تو اس کو جو فرنٹ سائیڈ ہے شرٹ کی اس سائیڈ پہ ہم نے اس طرح پول کر کے اس کا کارنر بنانا ہے جتنا اوپر سے تقریباً پونہ انچ میں نے اندر لیا ہے یہ دیکھیں اتنا جو بھی مارا ایکسٹر جا رہا ہے وہ ہم اندر کر دیں گے موڑ کر دیکھ لیں گے سائیڈ لگا کر تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا کپڑا جو ہے کتنی لیس ہم نے اندر دینی ہے تو پھر ہمارا کارنر شیپ صحیح بنے گی اب ہم اس کی بازو کو اٹیج کریں گے یہ میں بازو میشہ میڈ سے اٹیج کرنا سٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ اس سے دونوں سائیڈ جو ہے بلکل ایکو لاتی ہیں اور آپ کی فٹنگ جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی ورنہ ایک سائیڈ سے اگر کرو تو تھوڑا بہت رہ جاتا ہے اس میں یا پھر فٹنگ پہلے لگائیں تو پھر ہماری صحیح عام ٹیج ہوتا ہے بازو ہمارا اگر آپ بلکل میڈ سے سٹارٹ کیا کریں مجھے یہ والا میتھرڈ اچھا لگتا ہے اس سے زیادہ صحیح پیٹنگ آتی ہے یہ دیکھیں اب جب ہم نے بازو موڑنا ہے تو یہاں تک ہم نے سلائی لگانی ہے اس کے بعد ہم نے بلکل سیدھا کرنا ہے بازو کو اور پھر ہم نے یہ لیس کو اٹھی سائیڈ پر ساتھ سلائی لگانی ہے جیسے ہم نے لیس ساتھ ہی لگاتے آئے تھے شرٹ کے اوپر ویسے نہیں کرنا ورنہ ہی اس میں جھولتا پڑھ رہا پہلے ہم نے نکالے نہیں ہے مشین کے نیچے سے یہ دیکھیں اب ہی ہم نے سیدھا کیا ہے تو بلکل ہمارا پرفیکٹ کورنر بن چکا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا میتھر پسند آ رہا ہوگا اور اگر پسند آ رہا ہے تو کائنلی مائی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس مائیتر سے فائدہ اٹھا سکیں اور فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ طریقہ کیسے لگا ہے کیا واقعی آپ کو اس میں کچھ آپ کی سٹیچنگ میں ہیلپ ہوتی ہے یا نہیں اور مزید جو ہے وہ آپ کس طرح کی کٹنگ سٹیچنگ کے حوالے سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہماری ایک دو ویورز نے فرمایش کی ہے انشاءاللہ وہ اب میں سکھاؤں گی بچی کے ڈریس کی اور ایک کرتے کی بچے کے یہ دیکھیں دوسرا کورنر بھی بن چکا ہے اس طرح سے تو یہ بڑا خوبصورت لگا تھا پینا ہوا ابھی میں اس کی پک نہیں بنا سکی بچی کی بہت ہی خوبصورت اور سٹائلیش لگا تھا اب ہم یہ سائٹ پہ جو ہم نے ٹراؤزر کٹ کی ہے اس کے سائٹ سے کپڑا ایکسٹرا بچا تھا اس کی ہم نے باریک باریک پٹیاں کٹ لی ہیں تقریباً یہ ٹو انچ کی پٹی کٹ کی ہے میں نے دونوں سائٹ سے اندر فول کر کے ون اڑا ہاف انچ کی یہ پٹی بچ جائیے میں پاس یہ اندر ہم نے فول کر کے یہ فرنٹ سائٹ پہ بازو کے اور شرٹ کے فرنٹ سائٹ پہ اس طرح رکھ کے آپ نے ریاج کرتے جانا ہے پہلے آپ آئرن بھی کر سکتے ہیں اس پٹی کو دونوں سائٹ سے تو اور زیادہ سانی ہو جائے گی بٹ ایسے بھی بہت ایزی ہے لیکن آپ جتنا زیادہ کپڑوں کو آئرن کر کے سٹیچ کرتے ہیں تو آپ کے ڈریسز میں نیٹنیس بہت زیادہ آتی ہے کٹنگ اور سٹیچنگ بہت ہی آسان ہے بہلکل بھی مشکل نہیں ہے بس آپ کو اس کا شوق ہونا چاہیے اور اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی پھر آپ نہیں سیکھ سکتے وہ تو کوئی بھی کام ہے کہ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ نہیں سیکھ سکتے یہ دیکھیں اب اس کو ہم اندر کی طرف فول کریں گے ایسے یہ ہماری اندر پٹی جو ہاں وائٹ لگ چکی ہے اس سائٹ پہ بھی ہم نے سلائل لگاتے جانا ہے اندر تھوڑا تھوڑا کپڑا فول کر کے ایسے ہی ہم نے اس کے دامن پر بھی سائٹ چاروں طرف پٹیاں لگانی ہے اس کے لئے میں نے پہلے پٹی لگانے کا طریقہ بتایا ہے اپنی ویڈیو میں اس کا لنک پہ انشاءالہ میں نیچے ڈسکریپشن باکس میں ڈال دوں گی تو ڈیٹیل سے اگر یہ دیکھنی ہے ویڈیو تو آپ اس میں جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ڈسکریپشن باکس بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اوپن ہوتا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا آپ جو ہمارا اوپر ٹائٹل دیا ہوتا ہے اس ویڈیو کا تو اس کو کلک کریں گے تو نیچے ڈسکریپشن باکس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس میں جا کر آپ لنکس چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بازو پر لگ چکی ہے اور اب ہم اس کی فائنل فیٹنگ کرتے ہیں فیٹنگ کے لیے میں نے ہلکا سا بازو موڑ لیا ہے مختلف طریقے ہیں اس کو تاکہ وہ آگے اتنے نظر نہ آئے اور یہ سب سے آسان ہے میتھڈ فیٹنگ لگاتے وقت آپ تقریباً 1.5 انچ کی تقریباً جو ہے وہ ڈسٹنس رکھا کریں اگر زیادہ ہو تو اس میں اندر بے شک چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیا کریں یہاں تھوڑا سے ہم نے احتیاط سے اس کی پیٹنگ لگانی ہے کیونکہ بازو کا کپڑا جو ہے دوسری سائٹ سے تھوڑا ایکسٹرا تھا وہ میں نے کٹ نہیں کیا ایسے ہی رہنے دیا ہے اس لیے اس کو نیچے فولڈ کر دیا ہے اب یہاں پر ہم بلکل سمپل فیٹنگ لگا لیں گے کوئی بھی اس میں مشکل نہیں ہے اس طرح کی بازو بنانا یا کرتا بنانا اندر بندہ بھی اس طرح ویڈیو دیکھ کر جو ہے فرس ٹائم بھی آپ اس کو سٹیچ کر سکتے ہیں اور کٹنگ چیچنگ کے حالے سے اگر کوئی پرابلم ہو کوئی پوچھن ہو تو آپ کمیل باکس میں جا کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی قسم کا کسی طرح کا بھی پوچھن جو آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہو اس میں دیکھیں اس کی فائنل لک چیک کریں یہ اوپر سکیور شیپ میں ہے اس لئے تھوڑا یہ کرتا سٹائل ہے یہ ہماری شرٹ ریڈی ہو گئی اب ہم اس کا پلازو ریڈی کرتے ہیں اس کے لئے جو ابھی آپ کی لیندھ ہے یہ تقریبا سیون ٹو ایٹ یئر کی بچی کا ڈریس ہے تو اس کے لئے میں نے یہ ریڈی کیا ہے پلازو کی لیندھ ذرا میں نے لمبی لی ہے اور اس کو میں نیچے سے تقریبا سکس انچز تک فول کروں گی اس کا بھی ایک الگ ہی لک یا سٹائل ہوتا ہے تھوڑا کپڑا بھی اندر فول کیا جاتا ہے اور زیادہ بھی کیا جاتا ہے یہ ہم نے میانی سائز کر کے ادھر سے اس کو کٹ کر لیا ہے نیچے کی طرفیہ اوپر میانی ہے تو یہ جو کپڑا ہمارا نکلیا ہے یہ میانی میں ڈال دیں گے یہاں پر تھوڑا کپڑا ڈالنے سے ٹراؤزر جو ہے ہمارا وہ پڑتا نہیں ہے نیچے سے اور ایزی رہتا ہے چلنے میں بھی بچوں کے یہ آپ اس کو یہاں پر شیپ اس کی سٹریٹ کر لیں ایکسٹرا کپڑا ہوتا آر دیں یہاں سے اوپر سے بھی تھوڑا سیدھا کرنے والا ہے یہاں سے بھی کر لیں اکثر جو ہمارا ٹاؤزر کے اندر سے کپڑا نکلتا ہے وہ ہماری میانی میں گل جاتا ہے اب یہ دیکھیں اس کی شیپ ہم نے دوسری سائیڈ سے کیسے بنانی ہے بہت ایزی ہے تقریبا آپ یہاں سے دو انچ تک میر کریں اور نشان لگائیں اند تک اور پھر کٹ کر لیں دونوں جیسے ہی آپ نے ٹراؤزر کٹ کیا ہے کوئی بھی سائیڈ اس کی رکھ لیں اور آپ اس کو ایسے دو انچز تک کٹ کرتے جائیں اند تک آپ دو انچز ایک سائیڈ پر رکھ کر کٹ کر لیں آپ کو دونوں پائنچے الگ لگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کٹھے ہی رہنے دینا ہے جیسے آپ نے کٹنگ کی ہے اور کٹھے ہی آپ نے ایک سائیڈ سے پانچوں کو کٹ کر لینا ہے اب جو ہے آپ نے ان کو جو سیدھا کرنا ہے کپڑا اور دوسرے چھوٹے پائنچوں کو اٹھا کے اگلی طرف ملا دینا ہے اور اب ہم اس کی شیپ جو ہے وہ بنائیں گے یہ دیکھیں تقریبا پندلی پر اس کی شیپ آتی ہے ٹراؤزر کی جو ہمارا پلازو ہوتا ہے تو ہم نے جہاں سے دوسری سائیڈ سے ہم نے شیپ دی ہے اس سائیڈ سے بھی ہم اسی جگہ سے شیپ دیں گے تو مائی کو ٹراؤزر میں شیپ آئی گی یہ دیکھیں جب ہم سٹیچ کریں گے تو اور بھی زیادہ اس میں کی لک جو ہے وہ اچھی لگے گی اب ہم اس کی سٹیچنگ کرتے ہیں یہ تقریبا اتنا مہنے کپڑا نیچے سے پھول کرنا ہے یہ دیکھیں نیچے میں نے پائپنگ کر لی ہے گرین کلر کی کرتے کے ساتھ کی اور اوپر یہ اس کی بٹن لگا لیے ہیں بہت خوبصوری ڈریس ہمارا ریڈی ہے اپنی دوم میں یاد رکھی ہے اللہ حافظ